نمسکار دوستو آج آپ کا پال مشٹری گین چینل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج ہم ایک لکپتی بیقت کے واسطیبک ہاتھ کا بھی سلیسڈ کریں گے ان کے دو سوال ہیں پہلا سوال کیا ان کو سرکاری نوکری ملے گی دوسرا سوال کیا ان کو ان کے ماتا جی کے ساتھ سنبند کیسے رہیں گے تو دوستو یہ ہاتھ ایک برگاکار ہاتھ ہے ایسے بیقت کافی سنگھر سیڑھ ہوتے ہیں کافی مہنتی ہوتے ہیں ایسے بیقت جو ہوتے ہیں سمیہ کا پالن کرنے والے اور بیوہار میں اچھے نیام انسار چلنے والے ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑائی نے پسند نہیں ہوتا اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں سب سے پہلے ان کے ہاتھ کی ہم بسٹریشن کرتے ہیں جیسے کہ ان کی بدھ کی فنگر ہے بدھ کی فنگر سورج کے پہلے پور تک پہنچ رہی ہے یہ پہلا پور ہے پہلے پور تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ ان کی جو بدھ کی ایکٹیویٹی ہے کافی اچھی ہے ان کی بولی بانی ان کی یاد سکتی ان کی کلکولیشن کا پارٹ کافی مجبوط ہے اور بدھ کے پربت پر یہ کھڑی لائنیں ان کے گڑوں کو اور بڑھا رہی ہیں جیسے کہ یہ بدھ کے پارٹ پربت پر یہ کھڑی لائنیں ان کی بولی بانی کو اور پربل بنا رہی ہیں لیکن یہاں پر ایک ریکھا اس ریکھا کو کاٹ رہی ہے اس ریکھا کو کاٹنے کا مطلب کی ان کو گوڑ بیدیاؤں کا گیان ہے پامیشٹی اور آسٹلوجی سے بھی پیسے کمانے کا ایک جریعہ بنے گا اسی کے ساتھ اگلا سبحان دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کی یہ سن کی فنگر ہے سن کی فنگر کافی ٹریس لیے ہوئے ہیں اور یہ سیدھی ریکھا ہے گرو کے فنگر سے یہ فنگر بڑی ہوتی ہے تو ایسے بیکٹر جو ہوتے ہیں آت میں بھی سواس رکھنے والے ہوتے ہیں کافی مہنتی ہوتے ہیں کافی پریسر بھی ہوتے ہیں ایسے بیکٹر اپنے دم پر کام کرتے ہیں اور یہاں پر اگر سورج کا جو پربت ہوتا تھوڑا سا دبا ہوا ہے ایسے بیکٹر جو ہوتے تھوڑے سے سنگھر سے سیل ہوتے ہیں ان کو ہر چیزیں ملتی ہیں لیکن تھوڑی سی ڈیلے ملتی ہے جو چیزیں آج ملنا ہے وہ چیزیں دس دن بعد ملتی ہے پر ملتی عوض سے اور یہاں پر ایک سورج کی ریکھا ہے یہ سورج کی ریکھا چل کر یہ مائنڈ لائن کو کروز کر رہی ہے اس کا مطلب سورج کا جو ان کی کوالٹی ہے اس کے گڑوں میں تھوڑی سی کمی لا رہی ہے اور ایسے بیکٹی کافی سنگھر سے سیل مانے جاتے ہیں جندگی میں ان کو کافی سنگھر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چیزیں ان کو ملتی ہیں لیکن تھوڑے سنگھر کے بعد ملتی ہے اب اسی کے ساتھ ایک اگلا سائن دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ سنگھر کی فنگھر ہے سنگھر کی فنگھر بلکل سیدھی ہے سنگھر کی فنگھر بلکل یہ سیدھی ہے اور یہاں پہ یہ اس فنگھر کے کوالٹی کو بڑھا رہی ہے اور اس کا جو پربت ہے سنگھر کا وہ میڈیم کا ہے اور ہمیں یہاں پر ایک سبح سائن نظر آ رہی ہے سنی کے ماؤنڈ پر یہاں پر ایک برگاکار یہ برگاکار کا سبح سائن نظر آ رہا ہے یہ برگاکار کا سائن یہ پرانی پروپارٹی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس کی پروپارٹی ہے ان کو اپنے پرانے دادا کی یا اپنے پردادا کی یا اپنی جو پرانے گھریلو جمین ہوگی اس سے بینیفٹ ملے والا ہے اسی کے ساتھ ایک سبح سائن اور دیکھ رہی ہے جو کی کافی سبح مانی جاتی ہے یہاں پر ایک فیس سائن بن رہی ہے یہ فیس سائن ہے یہ گوڑ گیان کے بارے میں بتاتی ہے یہ اندر کی ڈیپ نولیج کے بارے میں بتاتی ہے انسان کے اپنے کلکولیشن پارٹ کا ان کا ایک ایسا گیان ہوتا ہے اگر کسی کو بتاتے ہیں تو کسی کو سمجھ نہیں لگتا ہے یہ اپنے گیان کو گیان کے بدولت ایک دوسرے کے اوپر راج کرتے ہیں ان کا جو گیان ہوتا ہے کافی گہرہ گیان ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا پیچھے مڑ کے چلتے ہیں یہ ایک سورج کی ریکھا ہے سورج کی ریکھا کسی کے پاس اگر ہست ریکھا میں ہے تو کافی صبح فل پردان کرتی ہے ایسے لوگ دوسروں کو صلاح اور مسورہ دینے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے کافی بہتر ثابت ہوتا ہے اب ان کے ہم گروہ کی فنگر دیکھتے ہیں اب یہ گروہ کی فنگر ہے گروہ کی فنگر بلکل سیدھی ہے تھوڑی سی سنی کے فنگر کی طرف مڑ رہی ہے ایسے لوگ کافی دھارمک نیجر کے ہوتے ہیں اور پرماتمہ کی پرت کافی بھی سواس رکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کا جو گروہ کا پربت ہے نا تھوڑا سا یہ جھکاؤ لیا ہوا سنی کی طرف جب بھی سنی کی طرف جھکاؤ لیا ہوتا ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سے پریوار میں کلیس کا کارن بنتا ہے کسی نہ کسی ایک کو تھوڑا سا بہوہار میں جادہ بولتے ہیں اور اسی کے وجہ سے گھر میں کلیس کی استطیق بن جاتی ہے اب اسی کے ساتھ ہمارے گروہ کے ان کے گروہ کے پربت پر یہ ہرجنٹل لائنیں دیکھ رہیے ہرجنٹل لائن دیکھنے کا مطلب یہاں پہ بتاتی ہمیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ایک الگ انکم کا گروہ بنا رہی ہے الگ بیجنس کے طور پر ان کو الگ انکم آتی ہوگی الگ ان کا کوئی ایک الگ سے پرسنل جو ہوتا ہے ان کا بیجنس چلتا ہوگا اور اسی کے بعد ہم ان کا اموٹھے کا پور دیکھتے ہیں اموٹھے کا پور جو ہوتا ہے ایک فلیکسبل ہے یہ کافی پیچھے کی طرف مڑا ہوا ہے کافی جھکاؤ لیے ہوئے ہوتا ہے تو ایسے لوگ ایک فلیکسبل نیچر ہوتے ہیں ہر ایک کسی کے ساتھ مل جانا ہر ایک کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا لیکن ان کا جو انگوٹھے کا سیکنڈ والا پارٹ ہے یہ کافی منسل لیے ہوئے ہیں یہ اپنے ہیتوں کی رچھا کرنا جانتے ہیں ایسے لوگ اپنے کام کو کافی بہتر ڈھنک سے کرتے ہیں ابھی تک تو ہم نے پھنگر کے بارے میں سمجھا اب ان کے ہم ریکھاؤں کے بارے میں سمجھتے ہیں جیسے کی سرکاری نوکری کا ان کا پہلا سوال تھا کہ سرکاری نوکری ان کو ملے گی سرکاری نوکری کی بات جب بھی آتی ہے تو ہم سنی کی ریکھا کو دیکھتے ہیں اب ان کی جو سنی کی ریکھا ہے یہ مون ماؤنٹ سے نکل کر یہ گروہ کے پربت کی طرف ہنڈیکیشن گروہ کے پربت کی طرف ہنڈیکیشن کرنے کا مطلب کہ سرکار کے ساتھ کنیکٹیوٹی جڑتی ہے اور دوسرا ان کی ہارٹ لائن سے ایک ریکھا اس سنی کے بلائن میں ملے کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کا جو کام ہوتا ہے سپورٹ کے ساتھ ہوتا ہے ایک دوسرے کے مدد کے ساتھ ہوتا ہے ایسے لوگ کہیں بھی باہر بھی نکل جائیں تو ان کو سپورٹ کرنے والے وہاں پہ بھی مل جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا پتنی کا کافی سپورٹ ملتا ہے کافی سہیوگ ملتا ہے پتنی کی دشا نردیس سے اس جندگی میں اوسائیوں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر ایک انڈیکیشن گروہ کی طرف دینے دیکھنے کا مطلب بنتا ہے ایسے لوگ سادی کے بعد کافی ان کی ستی اچھی بنتی ہے کافی سادی کے بعد سسرال ان کا پیسو عالی بنتا ہے اور کئی لوگوں کو کئی بینیفٹ ملتا ہے اب دوسرا ان کا سوال تھا کی کیا سرکاری ڈوکری ملے گی تو کسی ایج پر ملے گی اب یہ ان کے جو مائنڈ لائن ہے مائنڈ لائن اور یہ جیون ریکھا مل کے چلتے ہوئی یہ سکر کے پربت کو گھیڑتی ہوئی سکر کے پربت پر اینڈ تک آ رہی ہے اس کا مطلب ان کا جو نیجر ہے کافی مکس اپ ہے ہر کام کو کرتے ہیں لیکن اپنے کام کو سلا کے تھرو کرتے ہیں گھر پریوار کی سلا کو لے کر کام کرتے ہیں ہیں ان کا جو نیجر ہے اور یہ جو منگل کی جس کو ہم مستق ریکھا بولتے منگل کے پار پر آنے پر یہ تھوڑے سی گسے والے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا پریسر پڑتا ہے ان کے دماغ پر یہ بہت جلدی گسے کا کارن بن جاتا ہے ہر کام کو کرتے ہیں لیکن یہ اپنی طریقے سے کرتے ہیں اسی کے ساتھ اب ہم ان کی ایج کی کلکولیشن کرتے ہیں کہ کس ایج میں ان کو سرکاری نوکری ملی ہے اب گروہ کے پربت پر جانے والی انڈیکیشن جس کو ہم یہ ارد مکھی ریکھا یہ ارد مکھی ریکھا جار یہ اور یہ ارد مکھی ریکھا اس کو مہ تکانچہ ریکھا بولتے ہیں اس کو پروگریش ریکھا بولتے ہیں ان کی جو سرکاری نوکری لگ رہی ہے ٹونٹی سیون کے ایج میں ان کو سرکاری نوکری لگتی ہوئی دکھ رہی ہے اب ان کا پہلا سوال تھا کہ سرکاری نوکری میں پورا دکھا رہے ہیں اب جو دوسرا انڈکیشن ان کا کیا ان کے ماتا جی کے ساتھ سمبند کیسے رہیں گے تو ماتا جی کے سمبند ان کا ہم مون پربت سے دیکھتے ہیں اگر یہ مون کا پربت دبا ہوا ہے تو آپ کا جو چندرمہ ہے وہ کمجور ہے آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی کلا جو ہے نا وہ تھوڑی سی کمجور مانی جاتی ہے اور ماتا کے رشتے میں تھوڑا سا درار پیدا کرتا ہے ماتا کے سمبند کو بگاڑ دیتا ہے اور یہ پر ایک کالا تل دکھ رہا ہے جو ماتا کے ساتھ سمبند اور خراب کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو پانی سے ڈل لگتا ہے ایسے لوگوں کو اوپر سے نیچے دیکھنے میں ڈل لگتا ہے اندھیرے سے ڈل لگتا ہے مطلب چندرمہ من جس کا کمجور ہوتا ہے وہ انسان کو ہر چیز دیکھ کر گھبڑا جاتا ہے اور ڈر جاتا اور ان کے کیتو کے پربت پر ہمیں ایک سبح سائن دیکھ رہی ہے جو کہ یہاں پر ایک ترسول کی سبح سائن بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے ایسے لوگ کافی دھارمک نیچر کے ہوتے ہیں بچپن ان کا کیسا بھی رہا ہو لیکن پرماتمہ ان کو ہر چیز کا اوسر اوسر پرابت ملتا ہے اور ان کو زندگی میں اوسائیوں پر پہنچتے ہیں اور یہ پیسے ان کو زندگی میں کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے اگر بھگوان شیو کی پوزہ اور ارچنا کرتے ہیں تو ایسے لوگ زندگی میں اوسائیوں پر پہنچتے ہیں اور ان کو اترک تلاب ملتا ہے سچے من سے یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں سچے من سے کرتے ہیں کسی کا برا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو شیو کا پرتیق مانا جاتا وہ دھارمک نیچر والے ہوتے ہیں اور ایسے بیکتے زندگی میں اوسائیوں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر ایک سبح سائن اور ہمیں دیکھ سبح سائن مانے جاتی ہے ایسے بیکتے بچپن ان کا سنگھر سمی رہا ہو ان کو ہر چیزیں ملتی ہیں تھوڑی سی محنت کے بعد ملتی ہیں اور ان کو عوش ملتی ہے ان کو زندگی میں پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے اور ایسے بیکتے ایک بار پانی میں عوش سکر کا پارٹ دیکھتے سکر کا پارٹ ہمیں کافی اُبھار لیے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے اندر جو جینے کی کلہ ہوتی کافی بہتر ہوتی ہے کافی سکھ میں ہوتی ہے ایسے لوگ تھوڑے سے اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھاتے ہر چیز جو خوبصورت چیزیں ہوتی ہمیں لگجیریس لائف ان کے گاڑی کا ان کے مکان کا بھی یوگ یہاں پہ بنتا ہوا دیکھ رہا کیونکہ سکر کے پربط پر یہ لگجیریس لائف ہے کافی بہتر زندگی جینے کی پریاس کریں گے اور اسی پر یہاں پر دو سیدھی کھڑی ریکھا یہ دو ان کے بیٹے کے سنکیت کے بارے میں بتا رہے کہ ان کے پاس دو بیٹے ہونے کا سنکیت بھی دکھا رہا ہے اور یہ انگوٹھے کے پور پر یہاں پر دیپ کا چن دو دیپ کا چن یہاں پر ہمیں انڈیکیشن مل رہا ہے جیسے کہ بڑے دیپ کا چن بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے تو ان کا انڈیکیشن یہاں پہ بھی کنفرم بتا رہا ہے کہ ان کے دو بیٹے کا یوگ بتا رہا ہے اور سکر جو ہوتا ہے لکجیریس کا مالک ہوتا ہے لیکن تھوڑی کام مقتہ کی طرف لے کے جاتا ہے ایسے لوگ سکھ کی زندگی جیتے ہیں لیکن تھوڑے سے سکھوں میں ان کے کافی بہتر ڈھنگ سے جینے کا انداز ملتا ہے ایسے لوگ زندگی میں کافی سکھی جیون محسوس کرتے ہیں تو دوستو یہ رہا آج کے ہمارے ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل موسیقی